اردو گلدستہ کلاس ساتھ تیت سبق نمبر چھے تتلی پر کھول کے تتلیوں کی پرواز پر جوڑ کے بیٹنے کا انداز اس پھول سے اڑ کے اس پہ بیٹھی رس لے کے اڑی وہ جس پر بیٹھی نازک نازک وہ خوشنما پر اڑتی ہوئی پتیاں ہوا پر وہ نخش و نگار اور وہ بوٹے پر ان کے چھاؤ تو رنگ چھوٹے رنگ ان میں بہت ملے ہوئے ہیں پر کیا ہے چمن کھلے ہوئے ہیں یہ رنگ کئی ہر ایک پر پر چھوٹا سا چمن اور اس کا ہر پر ہر خال ہے پر پر ایک نگینہ سونا چاندی پے یہ ہے مینا خدرت دیکھو گل چمن میں گل دستے ہیں تتلیوں کے تن میں گل دستے ہیں تتلیوں کے تن میں جو نخش و نگار سے ہیں خالی وہ بھی دل کو لبانے والی ہے رنگ کسی کا زرد گہرہ اتنا گہرہ کے بس سنے رہا کوئی جس کو سفید بھی پر جیسے چاندی کے ساف پتر تاؤسی سندلی گلابی دھانی کانسی سیاہ آبی پیلے اودے زمردی لال ہر رنگ کے پر ہیں بے خطو خال پرواز بھی حسن ہیں بھپن بھی رنگت بھی ہے حسن سادہ بھی یہ شوق قدوائی کی یہ نظم ہے تتلی اور بہت اچھی نظم ہے اس کے بعد نظم کی تشریح آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اگلے پیش پہ بھی یہاں پہ تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تشریح آگر پیپر میں لکھنے کو آتی ہے تو آپ یہاں سے ایک بار پڑھ کے اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں یہ تشریح میں آپ کو پوری پیش کروں گا تاکہ آپ اچھے سے اس کو کر سکیں پیپر میں اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہمارے چینل سے ضرور مدد ملے گی اور آپ اس طرح یہاں سے مدد لے کے اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھیں گے اب یہاں پہ مرکزی خیال ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس نظم شاعر نے تتلی کو خوبصورتی کے ذریعے قدرت کا کاریگر کو نمائے کیا خدا نے چھوٹی سی تتلی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کے رنگ برنگے پروں کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا اور قدرت کی کاریگریوں نکاشی کی تعریف کرنے لگتا ہے باغ میں تتلیہ کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں باغ میں تتلیہ پھولوں اور پیڑوں پر بیٹھی تتلیہ پھولوں سے رس کس طرح اکھٹا کرتی تتلیہ پھولوں کا رس چوس کر اکھٹا کرتی شاہر نے تتلیہ پر کو چھوٹا سا چمن کیوں کہا کیونکہ تتلیہ پھولوں کے پر رنگ برنگے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اس لئے شاہر نے ان پروں کو چھوٹا سا چھوٹا ہے اس نظر میں تتلیہ پھولوں کے پروں کو کنکن رنگوں کا ذکر ہے زر سفید دھانی کانسی سیاہ آبی گلابی تاؤسی پیلے اود زمردی اور لال رنگ کے پروں کا ذکر ہے بے خطو خال کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض تتلیہ پھولوں کے پروں پر صرف رنگ ہوتے ہیں ان پر کوئی دھبے یا نشان وغیرہ نہیں ہوتے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ سبق بھی بہت اچھا لگاؤ اب ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ